اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بے اختیار محبت پر گناہ ہے اگر چالیس سالہ شادی شدہ خاتون کو کسی کے اچھے رویے کی وجہ سے اس سے محبت ہو جائے اور ہر وقت دل میں اس کا خیال آتا ہو مگر اس سے اظہار نہ کریں اور اللہ سے بھی خیالات ختم ہونے کی دعا مانگیں تو کیا پھر بھی اس محبت کا گناہ ہوگا یا نہیں ایک خاتون دیکھیں شادی شدہ خاتون کا کسی نامحرم سے اس طرح سے محبت پیدا ہو جانا اس کے لئے فیلنگز دل میں پیدا ہونا یہ بالکل غلط ہے تو یقیناً انہوں نے کچھ ایسا کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کی طرف دل مائل ہو گیا بہتیاتی کی ہوگی حساس کے باتیں کی ہوں گی گپیں لگائی ہوں گی تو اب اگر دل میں ایسے فیلنگ پیدا ہو گئی ہیں تو انہوں نے اگر توبہ کر لی اور اس سے تعلق ختم کر لیا اور یہ فیلنگ دل سے نہیں جا رہی ہیں پھر انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کے بس میں جو تھا وہ یہ کر چکی ہے کیونکہ انہوں نے اس سے تعلق بھی ختم کر دیا اس کا نمبر بھی بلوک کر دیا اور اللہ سے دعا بھی مانگ رہی ہیں کہ میرے دل سے وہ نکال دے تو انشاءاللہ اب اگر غیر اختیاری طور پر دل میں کوئی خیالات آتے ہیں اس کے بارے میں تو انشاءاللہ اس میں گناہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اختیار میں نہیں لیکن اگر یہ خاتون بار بار دماغ میں اس کا خیال لاتی ہیں یا اسے کال پر بات کرتی ہیں یا اس سے ملاقات کرتی ہیں یا کسی بھی طرح سے اسے دیکھتی ہیں اور پھر یہ بھی دعا چل رہی ہے کہ میرے دل سے اس کے خیالات ختم ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ دعا میں مخلص نہیں ہے پھر ان کو گناہ ہوگا کہ کیوں وہ اسباب پیدا کر رہی ہیں جس سے وہ عشق پیدا ہوتا ہے عشق بڑھتا ہے تو عورت کو چاہیے کسی بھی نامحرم سے بات چیت کے دوران اگر اس قسم کی فیلنگ آنا شروع ہو گئی فوراں اس سے تعلق ختم کر دے اور خاص طور پر شادیش دعا خاتون کے لیے تو مسئلہ اور زیادہ حساس ہے کیونکہ اس قسم کی محبت اسے اپنے شہر کے علاوہ کسی اور سے کرنے کی اجازت نہیں ہے باپردہ لڑکی کا کالج میں داخلے کے لیے فوٹو دینا کالج وغیرہ میں لڑکی کا فوٹو مانگا جاتا ہے اس طرح سے بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے بھی فوٹو مانگا جاتا ہے اگر کوئی لڑکی پردہ کرتی ہو تو وہ کیا کرے کیا پڑھائی چھوڑ دے مدیہہ بہار انڈیا سے مجبوری میں جائز ہے اس کاف کے ساتھ گنجائش ہے تصویر دینے کی اگر مجبوری ہو کیونکہ اب نظام تو ہم چینج نہیں کر سکتے کوئی اسلامی حکومت آئی گے تو سسٹم چینج ہو جائے گا کیونکہ کوئی تصویر جو ہے نا یہ کوئی سیکیورٹی کا کوئی اصل طریقہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر ممکنی نہ ہو تو سب سے بہتر جو ہے نا یہ جو تھم ہے انگوٹھے کا نشان ہے یہ آئیڈنٹی کا جو ہے نا سب سے بہترین طریقہ ہے تصویریں ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتی ہیں چینج بھی ہو جاتی ہیں لیکن بہرحال اب ہم نظام تو چینج نہیں کر سکتے تو جب تک یہ نظام چل رہا ہے تو گنجائش ہے مجبوری میں اس کاف کے ساتھ تصویر کچھوانے کی اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر